اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب امید کرتے ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پس لکرم سے ہم کی ٹک ٹاک ہیں آج دن تو نہیں کر رہا تھا ویڈیو بنانے کو لیکن پھر میں نے کہا ویڈیو بنا لیتے ہیں جو کچھ بنا رہے ہیں ہم آپ روحوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تو آپ بنائیں کیسے ہم ٹھیک ہوئیں گے میں امید کرتے ہیں ہم ٹھیک ہوئیں گے انسان کو لائک میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اسے فری ہو کے بیٹھ مچانے سے ہیں جیسے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا آ کے اپلوڈ کر رہے ہیں جو کچھ بھی اپنی ہے ہماری ایکٹیوٹی ہے یہ لوگ بھی ہم کرتے ہیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں چاہے ہمیں آتی ہے ویڈیو بنانی نہیں آتی ہمیں بولنا آتا ہے نہیں آتا لیکن ہمیں کوشش جاری ہو ساری ہے دیکھتے ہیں کب تک ہم وائرل ہوتے ہیں کب تک ہمارا چینل جو ایڈرو کرتا ہے ابھی تب تین دن میں ہیں صرف ویڈیو بناتے ہوئے انسان کو کوشش کرنی چاہیے جو بھی کام ہے نا وہ بغیر محنت جو بغیر کوشش کے دن ہو جاتا ہماری بہت زیادہ کوشش جو اس میں لکھتی ہے تو تب بجا کے کام ہوتا ہے کوئی بھی کام ہے دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا کہنے اور امیشہ جب ہم آج کا کام کل پہ سوڑتے ہیں تو وہ ہمارا کام کبھی بھی نہیں ہوتا کل پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم پس ہم وہ کام کر لیں گے وہ پس ہم وہ کام کر لیں گے تو کوئی بھی ہمارا کام نہیں ہو سکتا یہی بات میں اپنے چھوٹے بھائی کے بھی سب جاتے ہوں لیکن وہ میری بات مانتے ہیں نہیں ہیں میری اتنی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو کچھ سے کھاؤں ہوں کچھ بناوں لیکن بات نہیں مانتا چلیں کوئی نہیں ایک دن اس کو یاد آئے گی میری بات جو میری باتیں ہیں اس کو لگ بھی یاد آئے گی کہ میری بہنڈ ہی کہتے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے سگری بنا رہی تھی میں میں نے کہا سچائے پی دیتی ہوں تو کسی نے چائے پینی نہیں ہے تو آ جائیں چائے حاضر ہے ہماری ایک سمپل سی لائف ہے جو ہم فیئر کر رہے ہیں یوٹیوب پہ اور میں چاہتی ہوں کہ میں بہت زیادہ ترقی کر دوں اور ضروری نہیں ہوتا کہ یہ انسان کوئی اچھی ارنگ کے لیے یا پیسوں کے لیے میند کرتا ہے یا پیسوں کے لالچ میں آکھ یہ سب کچھ کرتا ہے یوٹیوب پہ بیسے میرا ایک شو ہے بیلوگن کرنا اور میں چاہتی ہوں کہ میں اچھے اچھے بیلوگ بناوں مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ میرے ساتھ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں بیلوگ بنوانے والا بیوٹیو بنوانے والا بیٹا بیٹا ہے وہ بہت چھوڑا ہے ابھی تو اس لیے نا سمجھ نہیں آرہی کیا کروں کیا نہ کروں چھوٹی سی میری محنت ہے ایکن زیادہ محنت بھی نہیں ہے چھوٹی سی ہے جو محنت جو میں کر رہے ہوں تو تک کہ میں محنت رنگ لاتی ہے یا نہیں میں وضو کرنے کے پاس نماز پڑھنے کے لیے آگئی تھی تو میں یہاں پہ ایک دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمانوں کو ہمیشہ خوش رکھے ان کی زنگی میں کبھی کسی پہ دکھ نہ آئی اور خاص کر کبھی ان کی اولاد کا دکھ نہ آئی چھوٹے بچوں کا دکھ نہ دیکھیں وہ اور کبھی بھی کسی کی بیٹی بے سہارا نہ ہو اس کو کبھی کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو وہ آرام سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ کے کھائے یا اپنی لائف میں باپ بھائی کھلا رہے ہیں یا اس کا شوہر کھلا رہے ہیں تو دیکھیں نا یہاں پہ اگر ہوتا ہے نا کسی کی بیٹی یا ماں یا بہن یا بھائی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے یا جیسے کہ شادیاں ہوتی ہیں تو ساسیں اچھی نہیں نکلتی اور اکثر بہوں ہیں اچھی نہیں نکلتی میں کہتی ہوں ہر کوئی اپنی لائف میں خوش رہے اور اچھی سے اچھی لائف سپینڈ کریں اور تمام مومن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے جب ہم جتنے بھی دکھی ہوتے ہیں جتنے بھی دکھی ہوتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے سارے دکھ بھول جاتے ہیں ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور جب صبح اٹھتے ہیں وہ پسلے دن کو ہم بھولے ہو ہوتے ہیں تقریبا اور یہ سب کچھ نماز کی برکت سے ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں نے بہت آسمائے ہے نماز پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ سالن کو بناتے ہیں جلدی سے پھر رات ہو جائے گی سالن بناتے ہیں جلدی جلدی اور پھر ابراہیم بھی آ جائے گا ابراہیم کی اہود ہمسائیوں کے گھر وہ چلے جاتا ہے میں پھر ارائم سپون سے نماز بھی پڑھ لیتی ہوں اور کھانا بھی بنا لیتی ہوں یہ پھر جی ادرک کو کھوکا جا رہا ہے شام کا بھی ہو جب شام ہوتی ہے شام کے بعد رات ہوتی ہے سردیوں کی نا عموماً ایسے ہی ہے سردیوں کی جو راتیں ہیں وہ بہت پور سکون ہوتی ہیں بہت ہی سکون والی شام میں جو ہیں اداسی والی ہوتی ہیں اور رات جو ہوتی ہے وہ سکون بھری ہوتی ہے گرمیوں کی طرح اتنا وہ چہل پل نہیں ہوتی لوگ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور گرمیوں میں عموماً لائٹ بھی نہیں ہوتی اور کافی دیر تک لوگ اپنے گھروں سے باہر ہی رہتے ہیں اور بڑا حلہ گلہ ہوتا ہے لیکن سردیوں میں نہیں ہوتا اتنا سردیوں میں شام ساتھ ہی لوگ اپنے گھروں میں گز جاتے ہیں وہ بھی ہم ڈال چکے ہیں اور تھوڑی دیر تک اس کی بنائی کریں گے اور پھر سالنگوہ کی تیار ہو جائے گا اس لیے تو سینے کی جلن نہیں جاتی مرشد بے قدروں کو سینے میں سما رکھا ہے دن رات رہن کے لیے کچھانے پونتے دیا منسانے یونتے دیا یہاں پہ جی ہماری مزدار سے گوپی آلو گوپی بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہ تک روٹو بنائیں گے وہ کھائیں گے اس لیے دیر میں امی اور حسیب بھی کھار آ جائیں گے تو اپنے ویلوک کا یہاں ہی پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے آپ ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی زیادہ نہیں تو تھوڑی سی تو اچھی لگی ہی ہوگی تو اوکے جی اللہ حافظ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملیں گے ایک نئے ویلوک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ